اسے یہ بتائیے کہ سر یہ میں نے جو آپ کو انٹرڈکشن دیا ہے کہ بیسیکلی تو ابھی یہ بات کر رہے ہیں کہ جی سو سال بھی اسٹیلٹی نہیں چاہتے لیکن عمران خان صاحب بھی بڑی سخت باتیں کرتے ہیں محول بھی اسی طرح ہے تو دلی بھی نہیں آ رہی یا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ ڈاکومنٹ ہونا ہے مہری یوسف نے یہ کام کیا ہے داری بات ہے فوج سے بھی انپوٹ لی گئی ہے سیاستدانوں سے بھی سٹیک ہولڈر سے وہ کہہ رہے ہیں ہم نے تمام سوبوں سے ازاد کشمیر گلگت بل ہم نے سب سے انپوٹ لی ہے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کیا یہ واقعی ایک مائلسٹون ہے کیا واقعی پاکستان اس طرح چاہتا ہے یا کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ماضی کی طرح بس یہ باتیں ہیں اور اصل میں جو ہے وہ چلتا رہے گا دیکھیں جی یہ بڑا ایک تھریل کریٹنگ کسم کا ڈاکومنٹ ضرور ہے فیسینیٹنگ لیکن یہ کوئی پہلا ٹائم نہیں ہے کہ یہ ایسے ہوا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے بھی اس طرح کا ایک ڈاکٹرائن غالباً کیانی صاحب کے دور میں سامنے آیا تھا جس میں یہ ڈیکلیئر کر دیا گیا تھا کہ ہمارا دشمن وہ پاکستان کے اندر ہے باہر نہیں ہے تو ہمارے جو سٹیٹیجک ڈائریکشنز ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم یہاں لڑیں گے باہر کوئی ہمارا وہ نہیں ہے اور اگر اس طرح سے دیکھا جائے تو پاکستان کی ہمیشہ سے آفیشل پالیسی یہی رہی ہے کہ ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے اور ہم نے کسی کے قلاب لنا نہیں ہے اس میں صرف ایک چیز رہی ہے وہ ہے لیفز کے یعنی کشمیر جس نے جا کے تو تھوڑا سا پرابلم کریئٹ کیا ورنہ آفیشل ہی تو آپ کوئی ایک ڈاکومنٹ اٹھا کے دیکھ لیں نا ملکوں کے معاملے میں یہ نہیں ہوتا کہ یہ صاحب جھوٹ بول رہے ہیں یا وہ صاحب صحیح کہہ رہے ہیں ملکوں کے معاملے میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا آفیشل ڈاکومنٹ کیا ہے جس پہ باقی لوگ ریلائی کرتے ہیں اور آبیسلی تجزیہ کار پھر یہ بھی دیکھ رہے ہیں کس نے کیا بیان دیا لیکن بیسیکلی وہ ایک ڈاکومنٹ ہوتا ہے جو رائٹ فرام نائنٹین فورٹی سیون پاکستان کی جو ہے اس طرح کی ڈاکومنٹیشن یہی رہی ہے کہ جی ہمارا کوئی دشمن نہیں اور ہم کسی کے خلاف نہیں لنا چاہتے ہیں اور دیفینٹلی اس پالیسی کے باوجود آپ یہ دیکھیں کہ بھارت کے ساتھ آلموس جو ہے وہ چار جنگیں ہوئی ہیں یا تین کہہ لیں کارگل کی بات کریں تو چار بھی کہہ لیں تو یہ ساری جنگیں جو تھی یہ جنگیں شروع ہونے سے پہلے اور جنگ شروع کرنے کے بعد دونوں وقت میں پہلے یہ دور آیا گیا کہ ہماری پالیسی امن ہے ہم پڑوسیوں کے ساتھ عزت روکار کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں اور اس میں بڑی انٹرسٹنگ چیزیں جو ہیں وہ نظر آتی ہیں جب ہم اس کو اس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ جو پاکستان کا موسٹ آکش قسم کے ڈکٹیٹر تھے ظاہر ہے سیویلین گاورنٹس کو تو کبھی خود پاؤں ٹیکنے کی جگہ نہیں ملی تو ان کے بارے میں کچھ کہنا کہ وہ انڈیا سے دشمی کریں گے یا نہیں کریں گے سوائز الفقار علی بوٹو کے کچھ ایک بریف پیریڈ آف ٹائم کے لیکن اصل اختیار تو بہرحال ملیٹری ڈکٹیٹرز کے پاس رہا ہے جن کے پاس آٹھ سال دس سال یا بارہ سال کا عرصہ رہا ہے اور وہی اصل میں پالیسی میکر اور ٹرینڈ سیٹر رہے ہیں جو پاکستان کی انٹرنیشنل پالیسی میں چونکہ ان کے پاس ٹائم ہوتا تھا بہت زیادہ ہیں تیس بارہ سال ایک ڈیکڈ ہے جس میں آپ چیزوں کو بڑے گہرائی سے دیکھ سکتے ہیں تیہ کر سکتے ہیں کیا کرنا ہے اس میں آپ یہ دیکھیں گے سب سے پہلے ہم ایوب خان کو جو اپنے آپ کو فیلڈ مارشل کہتے تھے مسال کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے آمن کے لیے کیا کیا کوششیں کی لیکن انہی کے زمانے میں جو ہے انیس سو پینسٹ کی جنگ بھی ہوئی اب اگر آپ یہ دیکھیں کہ اس جنگ سے فوراں پہلے اور اس جنگ کے فوراں بعد ایوب خان کے بیانات کیا تھے اور ظاہر ہے یہ جو آپ کا نیشنل سیکیورٹی ڈاکومنٹ آیا ہے یہ بھی ایک ٹاپ آپ کا جو فوراں ہے اس کی طرف سے آیا ہے وہ آپ کے ملیٹری جنرلز اس میں شامل ہوں یا پرائم نیسٹرز ہوں یا دونوں ملکے ہوں لیکن ظاہر ہے یہ کہیں نیچے سے آنے والا ڈاکومنٹ نہیں ہے کہ بزارت خارجانے لکھ دیا تو میں اس لیے ایوب خان کی مثال دے رہا ہوں کہ جنگ سے پہلے اگر آپ ان کی ساری خطوں کتابت اور ان کی ملاقاتوں کا ریکڈ پڑھیں جو وہ امریکیوں کے ساتھ کر رہے تھے اور بائی دعوے ان کا زیادہ وقت گزرتا ہے امریکیوں کے ساتھ کمیونکیشن میں تھا چونکہ اس وقت دنیا کی عادی یہ تھی کہ سوویٹ یونین کے خلاف تو ہم بیسے ہی ادار کھائے بیٹھے تھے تو دنیا ایسے دو بلاکوں میں تقسیم تھی تو آپ نے اگر وست سے بات کرنی ہے تو امریکہ سے ہی ہوتی تھی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں یا بعد میں سکسٹی ٹو تھری میں جو ہے چائنیز فیکٹر بھی اس میں انٹروڈیوز ہو گیا تھا ورنہ اس سے پہلے ملک یہی دو تھے جن سے بات ہوتی تھی تو ایوب خان جو ہے اس نے ہر دفعہ امریکی سبارتکاروں کو اور امریکی صدر کو یہ یقین دلایا کہ مجھ سے بڑا آمن پسند آدمی اس کائنات میں ہے ہی کوئی نہیں اور جنگ یہ تو بلکل ہی بیوکوفوں کا اور ایڈیٹس کا جو ہے وہ کام ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں کسی طرح اپنے کسی پڑوسی کے خلاف کسی جنگ کی بات کروں اگر آپ وہ ایک سنسونی خیز قسم کی داستان ہے نائنٹین سکسٹی فائب کی اور اس کی اب لمہ با لمہ رپورٹ پڑیں کہ نائنٹین سکسٹی فائب میں ایوب خان کی یہ جو کلیر قسم کی کمیونیکیشن تھی امریکہ کے ساتھ کہ ہم کسی کے ساتھ کوئی جنگ نہیں چاہتے آپ صرف یہ میربانی کریں کہ انڈیا کو کہیں کہ وہ کشمیر ایشو پہ جو ہے ہم سے بات کرے اور اس کو یا تو وہ جو بھی ان کے پیرامیٹر سے ان کے اندر جو ہے وہ حال کرے اس میں آپ یہ دیکھ کے احران ہوں گے کہ ایوب خان نے ایون آگست میں بھی ان کا یہی موقف تھا جنوری میں اور اس میں میں آپ کو بڑی دلجس بتاتا ہوں کہ جنوری میں انڈیا پاکستان آپس میں ورچولی لڑ رہے تھے اور وہ لڑ رہے تھے ران نافکاچ کے ایشو پہ دونوں نے ایک دوسرے کے کچھ علاقوں پہ گبضہ کیا ہوا تھا باقاعدہ لڑائی ہو رہی تھی بندے مر رہے تھے لیکن ایوب خان کے لیٹر آپ اٹھا کے دیکھیں کہ جس میں وہ یہی کہہ رہے تھے کہ جس والی کوئی نہیں کہ ہم نہ تو جو ہے وہ جاریت کر سکتے ہیں نہ کسی ملک پہ حملہ کر سکتے ہیں ہم تو زیادہ زیادہ اگر اپنی فوجوں کو موبلائز کر سکتے ہیں تو وہ ڈیفنس کے لیے ہو سکتی ہے اس کا آپ خود اٹھا کے دیکھ لیں جو امریکی ڈی کلاسی پائیڈ ڈاکومنٹ ہیں کہ جب امریکیوں نے اس پہ انکوائریز کی کہ بھائی وہاں کیا ہو رہا انڈیا شکایت کر رہا ہے کہ یہ ہمارے علاقے میں گس گئے ہیں اور مداخلت کر رہے ہیں تو انہوں نے جواب میں یہ جواب دیا رن آف کچھ کے ایشو پہ اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ جب آپریشن جبرالٹر انہوں نے لانچ کیا انڈیا پاکستان کے درمیان بلکل پرسکون قسم کے تعلقات تھے کوئی لڑائی نہیں تھی اور ایوب خان فارمولا پیش کر رہا تھا جائنٹ ڈیفنس کا سطم زریفی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جائنٹ ڈیفنس انہوں چاہیے انڈیا اور پاکستان کے امریکی صدور کو یہ بتا رہے تھے کہ اس کے بغیر برس اغیر کا مستقبل ہی خطرے میں اور یہ جائنٹ ڈیفنس ہوگا تو ہم دونوں مل کے تو کیونیزم کا مقابلہ کریں گے جو ایک بہت بڑا خطرہ ہے اور ہمارے بارڈرز پر کھڑا ہے اس میں جب انہوں نے فوجی داخل کیے تو ظاہر ہے انڈیا نے امریکہ سے شکایت کی اب یہ انڈیا کے بارے میں تو بلکل کلیر ہے کہ وہ سوویٹ بلاگ یا نن ایلائن کا حصہ انہیں کے باوجود جو کہ پانڈت نیرو کی ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی وہ بھی ایر شکایت جو ہے وہ امریکہ کے آگئی لگاتے تھے یہ میں آپ کو بتا دوں اب ڈاکومنٹ دیکھ کے مجھے لگا ہے پہلی دفعہ کہ جس طرح پاکستان شکایت لے کے دوڑتا بلکل اسی کے ساتھ ساتھ وہ بھی دوڑتے تھے تو انہوں نے شکایت یہ لگائی کہ بھائی انہوں نے تو آدمی داخل کر دی ہے ہماری سہرات کے اندر تو امریکیوں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کون سے آدمی وہ تو مجاہد ہیں یا اگر کوئی ہیں بھی ادھر سے گئے تو وہ جو آزاد کشمیر کی انقلابی حکمت ہے اس نے بیجے ہوں گے اب وہ آدمی جب سٹاک ہو گئے نہ انہوں نے مانا ہمارے ہیں نہ جو ہے وہ انڈیا کی طرف سے کوئی اس کا کام ہوا تو آگے جا کے انہوں نے دوسرا آپریشن گرانٹ سلام جو ہے وہ لانچ کر دیا ان آدمیوں کو نکالنے کے لئے جس کے نتیجے میں چھ سپتمبر کو انڈیا نے بارڈر کراس کر کے لور پہ عاملہ کر دیا اب اگر آپ وہ جنگ اس کے بارے میں پڑھیں تو وہ شروع ہی اسنی لفاظوں سے ہوتی ہے کہ چھ سپتمبر کو آچانک بھارت نے جو ہے آچانک کا لفظ اس کو آئی لائٹ کریں لاہور پہ عاملہ کر دیا اور ہم احران رہے گی یعنی آپ یہ اندازہ لگائیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ فیسٹ آپ جنوری سے لے کے رن اف کچھ کی لڑائی سے لے کے یہ سارے مارک پائی اور یہ کٹائی اور یہ آپریشن یہ چیزیں آپ دیکھیں وہ سب انہوں نے مائنس کر کے ایریز کر دی کہ یہ سے تو وہ واقعہ ہی نہیں ہوا اصل میں انہوں نے راتو رات ہم پہ عاملہ کر دی اور مزے کی بات ہے کہ اس میں جو چین نے کمیونیکے جاری کیا پاکستان کی ریکویسٹ پہ اس میں بھی پہلا فکر آئیے ہی ہے کہ اندستان نے جاریت کا ثبوت دیتے ہوئے آچانک چھ سپتمبر کو لاہور پہ عاملہ کر دی یعنی انہوں نے یہ بھی گوارہ نہیں کیا کہ ہم کوئی انٹیلیجنس رپورٹ تو لے لیں یعنی انہوں نے بھی بلکل اس کو اس طریقے سے شروع کیا تو یہ کیا تھا اس جنگ کے دوران کے جتنے واقعات میں اس میں ایوب خان اور زلفکار علی بوٹو دونوں یہ کہتے تھے کہ ہم انکنڈیشنل ہر چیز پہ بات کرنے کے لیے آئے آ رہے ہیں لیکن اس میں ہماری شرط بس ایک کہ کشمیر میں یا تو رائشماری کرائی جائے یا پھر جو ہے وہ ایک اصول طے کر لیا جائے کہ جی چلیں رائشماری نہیں ہوتی لیکن اس اصول کے طے ہم مسئلہ کشمیر حل کریں گے انٹرنیشنل گارنٹی دی جائے جس میں اماریکہ شامل ہو اور یونائٹڈ نیشن اس میں شامل ہو اب یہ کام کو دنیا کا بہت بڑا امن پسند آدمی ہی کر سکتا ہے اب کشمیر کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ حل کرتے ہیں اس میں تو کوئی جنگ والی بات نہیں ہوئی لیکن جنگ پہ ان کا انکنڈیشنل یہ چیز تھی لیکن دوسری طرح یہ میں کہہ رہا ہوں عوام کو جو کہتے تھے وہ آپ کے سامنے ہے وہ آپ خواہ میرے ڈول سپائیہ والے گانے سنیں یہاں جو ہے پاکستان میں کیا ہو رہا تھا پینسٹھ کی جنگ میں کیا جنون کریئٹ کر دیا گیا تھا فیض امن فیض جیسے لوگوں کو ریڈیو سٹیشن پہ بٹھا دیا گیا تھا یہ ساری چیزیں تو اپنی جگہ لیکن میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں کہ اندر سے وہ کیا کہہ رہے تھے یہ قائد موقع تھا اور اس پہ بھی عیوب خان جو ہے اس کا ہنڈر پرسنٹ سٹینڈ یہ تھا کہ میں لڑائی نہیں کرنا چاہتا یہ جو لڑائی ہوئی ہے یہ میری مرضی کے بغیر ہوئی ہے البتہ زلفکار علی بوٹو کا بہت ہی ہارش قسم کا سٹینڈ تھا وہ کہتے تھے جی ہم لڑیں گے خالی آتھوں سے اور پتھروں سے لڑیں گے کیا امریکہ نے امداد بند کر دی تھی دونوں کی انڈیا اور پرسنٹ اور اس کے شواب میں عیوب خان کے پاس جو ہے شاستری نے یہ شرط رکھی تھی کہ اب بوٹو کو ایٹھا ہیں چونکہ بوٹو کی موجودگی میں آمن نہیں ہو سکتا تو اس میں بوٹو فیکٹر تھا عیوب خان کو وہ اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ بوٹو اگر بوٹو اٹھ جاتا ہے تو ایک مائدہ آمن پاسیبل ہے یہ شاستری کے واضح الفاظ تھے جو انہوں نے امریکی ایمبیسیڈر کے ساتھ کہے اس کے ساتھ ملاقات میں ڈلی میں تو جناب یہ دونوں جو ہے وہ بار بار یہ چیزیں ریپیٹ کرتے تھے کہ جی یہ تو اسی کوئی چیز ہے نہیں ہم کہیں نہیں لڑنا چاہتے ہمارا مقصد جو ہے وہ دوستانوں تعلقات ہے آپ سر مسئلہ عل کر دیں میں نے آپ کو ایک مثال دے دی اس کو آپ آگے جا کے سیونٹی ون کے پاس اپلائی کریں سیونٹی ون کی جنگ پہ یا کارگل کی بار پہ اپلائی کریں کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں جی واجبائی صاحب آئیں ہم لاور میں ان کا استقبال کرتے ہیں ہم آمن چاہتے ہیں یہ مائدہ اللہور کے مطابق سارے معاملات جو ہیں آل ہو جاتے ہیں دوسری طرف آپ جو ہے وہ کارگل ہوتا ہے یہی بات سکسٹی فائب میں ہوئی یہ ساری چیزیں سامنے رکھے تو میں اس پہ بالکل کلیئر ہوں کہ اس طرح کے کوئی ڈاکومنٹ لانے سے کوئی اس کے فائدے ہیں اور ہم اسے ویلکم کرتے ہیں لیکن پاکستان میں پرابلم یہ ہے کہ وہاں پہ ہمیشہ ایک پیکٹ ایسا رہ جاتا ہے کہ جو پھر اس ڈاکومنٹ کو کوئی اہمیت نہیں دیتا اور یہی کام اس دفعہ بھی ہوگا کہ یہ ڈاکومنٹ عمران خان لے کے آئے گا لیکن کیا عمران خان کی جو ہے وہ پاکستان سارے پاورز کے سنٹرز ہیں ان پہ اس کی اتنی گریفت ہے کہ وہ کوئی اس طرح کی بات اگر آپ اس طرح کی کوئی بات کر لیتے ہیں تو میں پورے دعوی سے کہتا ہوں کہ پاکستان کے سارے جو پرابلم سے وہ ختم ہو جاتے ہیں اور پاکستان ترقی کی جو رفتار ہے جو شہرہ ہے اس پہ دونوں شروع ہو جائے گا اگر آپ یہ کہیں کہ ہماری پالیسی ایکنامک ڈیولپمنٹ ہے ہم جنگ نہیں چاہتے آپ آتھیاروں پہ پیسے نہیں خرچ کرتے آپ جنگ کی جنون پیدا کر کے انٹائی انڈیا جو جنون کیے نہیں کرتے آپ ان کے ساتھ تجارت کرتے ہیں بارڈرز کھول دیتے ہیں اور یہ ساری اقدامات کرتے ہیں تو دیفینیٹلی پاکستان کو ایک بہت بڑا بوسٹ جو ہے یہ ڈیپریشن سے نکلے گا جو اس وقت کا ڈیپریشن ہے اس سے پاکستان نکلے گا کہ جس کے لیے آپ کو دو بلین ڈالر کے لیے نیا بیجٹ پیش کرنا پڑتا ہے تو اس میں اس پہ کون بحث کر سکتا ہے کہ ایکنامک ڈیولپمنٹ جو ہے وہ پراریٹی نہیں ہے دیفینیٹلی وہ پراریٹی ہے لیکن اس میں اہم چیز یہ ہے کہ پیپل جو کہ شیڈو کے اندر رہ کے کام کرتے ہیں ان کو کیسے کنٹرول کریں آپ یہ اصل سوال ہے سر یہ سوال زہری بات ہے یہ سینٹرل سوال ہے یہ جو آپ نے کیا ہے آپ زہری بات ہے اس سوال کو اگنور نہیں کر سکتے اور عمران خان نے کہا ہے کہ جو پاکستان کے جو زہری بات ہے اسکری ادارے ہیں وہ بھارت کے حوالے سے ایک انسٹیٹیشنل میموری رکھتے ہیں اور ان کو بڑا پتہ ہے لیکن ایک چیز زہری بات ہے جس کو ہم بھی سمجھتے ہیں کہ امپورٹنٹ ہے اور میں بھی ایک نئے لینڈ سے دیکھ رہا ہوں جو 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 انکلوزن ہے اس کا مہد یوسف کا کیونکہ یہ نیشنل سیکیوریڈی ڈاکومنٹ وہ لے کے آ رہا ہے اس کو زہری بات ہے مہد یوسف کو جو اشیر باد ہے یہ مہد یوسف کو جو ان کو لائیا گیا ہے وہ اسکری اداروں کی مرضی سے لائیا گیا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں وہ کس طرح کا پلان کرتے ہیں اور سننے میں تو یہ ہی آتا ہے جو پتہ بھی یہ چلتا ہے کہ دو ہی کام تھے ان کی مین کرنے ایک تو انڈیا کے حوالے سے چیزیں ٹھیک کرنی تھی اور ایک امریکہ کے حوالے سے کیونکہ وہ خود امریکہ میں بڑھا رہے ہیں اور وہ سارا کچھ اب یہ جو ڈاکومنٹ ہے اس میں سننے میں آ رہا ہے کسی اوفیشل نے یہ کہا ہے اور اس کو پریس نے بھی کور کیا ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم انڈیا کے ساتھ موو آن کرنا چاہتے ہیں دیسپائٹ دا فیکٹ کہ کشمیر ایک ایشو ہے ہم کشمیر ایشو کے علاوہ جو ہے وہ کاروبار کرنا چاہتے ہیں ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں آپ کو پتہ ہے پہلے ایک سیچوشن یہ تھی کہ ماضی میں ہم کہتے تھے کہ انڈیا کہتا تھا کاروبار کرو اور یہاں ٹریڈ باقی چیزیں کرتے ہیں ہم کہتے نہیں پہلے کشمیر کرو پھر ایک پوائنٹ آیا کہ ہم نے کہنا شروع کر دیا جناب کہ آو کاروبار گئے انہوں نے کہا نہیں پہلے آپ جو ہے وہ دہشتگردی کا مسئلہ آپ کو سپانسر کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں اور وہ سوال اٹھتا تھا ابھی ذاری بات ہے یہ ایک فیز انڈیا نے بھی دیکھا ہے بہت دیر اور ایک فیز جواب نہیں دیتے جو میں اکثر سمجھنا بھی چاہتا ہوں کہ وہ کیا اس سے خذ کرنا چاہتے ہیں بہت این ہی ہو وہ ایک بات کی بات ہے جس کے اوپر میں نے کچھ شوز بھی کیا اپنے یوٹیو کو لیکن سر یہ جو ابھی بات آپ سے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو مہدی اس طرف یہ کہہ رہے ہیں یہاں یہ نیشنل سیکیورٹی ڈاکومیٹ یہ کہہ رہا ہے چلے ماضی والی بات تو ٹھیک ہوگی جس کو آپ نے ایکسپلین کیا ہوسٹیلیٹی کی کہ ہم نیبرز کے ساتھ تعلقات رکھنا چاہتے ہیں لیکن یہ پوائنٹ کہ پاکستان انڈیا کے ساتھ تعلقات کو امپروو کرنا چاہتا ہے ایکنومک ڈپلومیزی کشمیر بے شک پڑا رہے ہیں ہم اس مسئلے کو نہیں کہتے پہلے حل کرو ہم کہتے پہلے ہو کاروبار کرو ٹریڈ کرو اور باقی چیزیں آپ اس کو شفٹ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ بھی بس ایک اسی طرح ہی رہے گا آپ اس اینگل کو کیا پوائنٹ کو کیسے دیکھتے ہیں کیونکہ نارملی تو پاکستان سے اس طرح کی بات پچھلے کافی عرصے سے نہیں ہو رہی گو کہ پاکستان بھارت سے بات تو کرنا چاہ رہا ہے ہمیں سمجھ بھی نہیں آ رہی کیونکہ بھارت ہمیں سپیس نہیں دے رہا فرائنکل سپیکنگ بات کرنے کی اور وہ کچھ طرح کا محول بھی پیدا نہیں کر رہے اور ہم بھی پھر زاری بات ہے پھر لگے ہوئے ہیں کہ نئی ہیں سامین جیتوسی نیتیاسی بھی بات کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ زاری بات ہے نیشنل سیکیورٹی ڈاکومنٹ بڑا سیریس ڈاکومنٹ جو کہ ٹوئنٹی ٹو سے ٹوئنٹی ٹوئنٹی سکس تک ہے پانچ سال کے لیے جو دسکشن تھی وہ کشمیر پہ نہیں تھی وہ جی ایس پی پلاس پہ تھی وہ ایف 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 پہ تھی وہ ٹریڈ پہ تھی وہ ان چیزوں پہ وہ کر رہے تھے بات اور افغانستان پہ کر رہے تھے اور دیر وز نو منشن آف انڈیا اور کشمیر ان ہیس ٹوئیٹس میں یا جو پریس رلیز آتی ہیں اس میں تو جس سے پتہ چلتا تھا کہ اس طرح کی چیز ہلکا پول کنو نے کشمیر کا میں نے چیک کیا بعد میں پھوڑا بہت کیا لیکن سکیب آ نہیں اب اس کو کیسے دیکھیں گے سر میں دیکھیں اس کے دو پہلو ہیں ایک تو یہ definitely ایک shift ہے بالکل ہے اس کو shift نہ کہنا ضبطی ہے اور ایک positive initiative ہے خواہ یہ implement نہ ہو اور اس میں یہ دیکھنا باقی ہے کہ اس document کے پیچھے کون کون لوگ کھڑے ہیں کیا اس کے پیچھے جو powerful lobbies ہیں وہ کھڑی ہیں اور وہ اس کو on کرتی ہیں اگر وہ اس کو on کرتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی حکومت کا پاکستان کے future کے حوالے سے پہلا بڑا document ہوگا یا پہلا بڑا قدم ہوگا جس کے کوئی positive implications ہیں اور جس کے عام آدمی کی زندگی کوئی اثر پڑ سکتا ہے جہاں تک shift کی بات ہے جناب وہ پہلے میں نے ماضی کی مثال اس لیے دی تھی کہ دیکھیں جو آپ کی 65 کی وار تھی میں اس کی دوسری مثال آپ کو دیتا ہوں اس میں لال بادر شاستری کی واحد شرط یہ تھی جنگ بندی کی کہ international community انڈیا کو یہ نہیں کہے گی کہ آپ مسئلہ کشمیر آل کریں اگر آپ یہ مان دیتے ہیں اور ہمیں دباؤں نہیں ڈالتے تو میں ابھی جنگ بند کر دیتا ہوں یہ سولہ دسمبر 1965 کی بات ہے جس جو خط لکھا شاستری نے جو ہے United States of America کو اور دوسری طرف پاکستان کی سب سے پہلی اور آخری شرط جو ذلفکار علی بوٹور اور ایوب خان کی تھی کہ کشمیر پہ اگر بات نہیں ہوتی تو ہم کبھی جنگ بندی ختم نہیں کریں گے اور اسی بات پہ بوٹو صاحب نے کہا تھا کہ ہم پتھنوں سے اور خالی آسم سے لڑیں گے لیکن لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جب ان کو کہا گیا کہ آپ تھوڑا سا reality accept کریں اور اپنے ارگرد کے حالات دیکھیں تو آپ دیکھیں سولوں کی میں بات کر رہا ہوں تو دیس دن میں بائیس جو ہے سبتمبر کو انہوں نے جنگ بندی کا اعلان کر دیا جس میں کشمیر کا کوئی ذکر ان معنوم ہے بلکل اسی طرح تھا جیسے آپ یہاں کہہ رہے ہیں سپین یا بلگاریہ میں کہاں آپ کہہ رہے ہیں رومانیہ میں کیا انہوں نے اس میں میز ایک ریفرنس تھا یا بوٹو صاحب نے تقریر کر دی تھی یونائٹڈ نیشن کی کہ ہم یونائٹڈ نیشن کو آخری موقع دیتے ہیں یعنی جنگ بندی قبول کرنے کے بعد جو کہ انکنڈیشنل تھی تو تقریر میں کہہ دیا کہ اگر یون جو ہے وہ کشمیر حال نہیں کراتا مسئلہ تو ہم جو ہے وہ یون کی میبرشپ سے نکل جائیں گے یہ اس طرح کی ایک سٹیٹمن کی دمکی آپ دیکھ لیں اس کے بعد آپ تاشکہ میں بیٹھ کے جو ڈاکومنٹ لکھتے ہیں اس میں کیا لکھا تھا اس میں تو آپ نے کشمیر سے سرینڈر کر دیا تھا اس میں ایک سائیڈ پہ یا فوٹ نوٹ کے طور پہ یہ لکھ دینا کہ ٹھیک ہے جی ہم تمام معاملات میں انکلوڈنگ کشمیر اندستان کے ساتھ پورا من طریقے سے بات کریں گے تو وہ ایک شفٹ ہی تھی شفٹ تھی یہ قطر میں اس کے بعد تو کشمیر آپ یہ دیکھیں کہ ڈسکس ہی نہیں ہوا نو چالیس سال تک پچاس سال تک اوٹ آف ہو رہا لیکن اس میں جو دو چیزیں تھی ایک معدائی تاشکم اور اس کے بعد معدائی شملہ یہ دونوں موقعوں پہ پاکستان نے لکھ کے دے دیا تھا کہ کشمیر پہ ہماری اپروچ بدل گئی ہے تیسری دفعہ عمران خان نے بغیر لکھے یہ کلیر کیا پانچ آگست 2019 کو کہ کشمیر پہ ہماری اپروچ جو ہے وہ بدل گئی ہے یعنی جس کا مطلب یہ ہے کہ کشمیر کو لے کر پاکستان میں جو جنون تھا اور جو انٹائی انڈیا جو ہے ایک ہم جو ہے آوا کریئٹ کرتے تھے وہ اب نہیں کریں گے اور انہوں نے ذاتی طور پہ لوگوں کو منع کیا اپنی پارٹی کے لوگوں کو کہ آپ جو ہے وہ آزار کشمیر میں جلوس مت نکالیں یا سہرادوں کی طرف مارچ مت کریں جو کہ ایک آپ یوں سمجھ لیں کہ شفٹ ہے آپ کی جو ہے وہ ستر سالہ پالیسی میں ہر روز جلوس نکالتے ہیں آپ کبھی اسلام آباد میں انڈین ایمبسی کے سامنے اور کبھی یو این اوبزرور کے سامنے ہر روز ایک جلوس نکلواتے ہیں جس پہ سرکاری فانڈ خرچ ہوتا رہا اور ایجنسیوں کے پیسے لگتے رہے تو آچانک 2019 کا ایرث شیکنگ واقعہ ہوا تو آپ کو سامنگ گیا کہ نہ آپ کوئی جو ہے وہ جلوس نکال سکتے ہیں نہ مزمتی بیان جاری کر سکتے ہیں تو یہ شفٹ ہی تھی اس شفٹ کو اب انہوں نے ڈاکومنٹ کیا ہے اور یہ جرت کا ثبوت دیا ہے کہ ہم کشمیر پہ سرینڈر کر چکے ہیں اس سے آدھ دو چکے ہیں تو اب ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے اب یہ بہت بڑا ایک ٹریجک سین ہے دونوں طرف سے دیکھیں کشمیری پائنٹ آپ یو سے دیکھیں تو ان کی سارے یہ تفضات آہ کنسنز وہ کنفرم ہو جاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ دوکھا ہوا بہت بڑا دوکھا کی ہے ہمارے ساتھ پاکستان کی رولنگ ایلیٹ نے دوسری طرف دیکھیں تو میں سامنیتا ہوں کہ پاکستانی عوام کے لیے ایک بہت بڑا تفعہ ہے اور پاکستان کے حکمرانوں کا فیسٹ ان فارموس ڈیوٹی جو ہے وہ کشمیر آزاد کرانا نہیں ہونی چاہیے بلکہ اپنے عوام کی جو ضروریات ہیں اور ان کی جو علاعت زندگی ہیں اس میں تبدیلی کے بارے میں سوچنا چاہیے چونکہ کشمیر آزاد کراتے کراتے جو پچھتر سال ان کے گزرے ہیں اس میں اگلی آزادی بھی گئی ہے دونوں طرف سے تو اس لیے جناب یہ ایک بہت بڑا شیفٹ ہے اگر اس ڈاکومنٹ کو بیک کیا جاتا ہے اور پاکستان کی جو پاور فل اسٹبلشمنٹ ہے وہ اس کے پیچھے کھڑی ہے سیول ان میلیٹری بیروکریسی کے پیچھے کھڑی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے برے سگیر کا مقدر بدل سکتا ہے بلکہ ٹھیک کہہ رہے ہیں سر اس سے برے سگیر کا مقدر بدل سکتا اور بہت تبدیلی یہاں سکتی ہیں لیٹس سی بزاری بات ہے آپ نے سر بڑے ہسٹوریکل فیکٹس اور ماضی کے لیڈرز کو کہ ڈیفرنٹ واقعات اور سٹوری جو ہمارے ساتھ شیئر کی ہے کہ کس طرح ماضی میں بھی بہت سارے میں ایک میٹ میں کلیر کرلوں کیونکہ بہت کنفیوجن ہو جائے گا جو ایوب خان کی سٹوری کو میں نے اتنی تفصیل سے کیوں کیا کہ ایوب خان ایک طرف تو کہتے کہ انڈیا پاکستان جائنٹ ڈیفینس اور دوسری طرف انہوں نے گوریلے داخل کر دیئے تھے میں اس بات کے لیے میں نے یہ مثال دی کہ ایسا نہیں ہو کہ ایدھر یہ ہمیں ڈاکومنٹ دیکھا رہے ہوں کہ چناب ہمارا جو ہے وہ پالیسی بدل گئی ہے اور اندر سے لوگ گزاشتہ چھ مہینے سے میں سن رہا ہوں کہ وہاں پہ جو چودوں آدمی مارے گئے ہیں گزاشتہ اس سال کشمیر کے اندر ان میں سے ساتھ جو ہیں وہ آزاد کشمیری ہیں دیکھیں ایک میری اپنی ذاتی رائے اس میں برنسل صاحب یہ ہے کہ ایک بہت بڑی لٹ جو ہے وہ موٹیویٹ ہو چکی ہوئی ہے وہ شہید بھی ہونا چاہتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ جی ماضی میں جو ہوا وہ چل رہا تھا لیکن میرا خیال ہے کہ جو عمران خان نے کہا تھا مجھے اور جو جو آپ نے تھوڑا ذکر کیا ہے کہ مارچ نہ کیا جائے کشمیر میں اب یہاں اس طرح کی جو چیزیں ہوئی جو عمران خان نے بھی کہا کہ اگر وہ پاکستانی کشمیر میں جا کے جہاد کرے گا تو وہ پاکستان کا دوست نہیں وہ دشمن ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی اپورٹنٹ ڈیویلپمنٹس ہیں باقی پھر مازی تو مازی ہے سر اس کو وہ ہم ignore نہیں کر سکتے جو حقیقت ہے وہ جو ڈاکومنٹس آ چکے ہیں جو اسٹری لکھی گئی ہے اور ذہری بات ہے بھارت اور پاکستان نے اپنی مرضی کی اسٹری لکھی ہے ہم نے بھی اپنی مرضی کی لکھی ہے انہوں نے بھی اسٹری لکھی ہے یہ ایک ڈیویلپنگ سیچویشن تو ہے لیکن آپ نے بلکہ صحیح کا کہ اگر اس ڈاکومنٹ کو پاورفل ہلکے سپورٹ کریں اور اس کے پیچھے کھڑے ہوں تو زہری بات ہے یہ بہت بڑی تبدیلی ہے اور اس کو ویلکم بھی کیا جانا چاہیے لیکن اس کو صرف یہ نہ ہو کہ یہ صرف ڈاکومنٹ ہی ہو اس میں اس کے اندر سپیرٹ بھی ہونی چاہیے